امید کرتی ہوں آپ سب خیر اور آفیت سے ہوں گے تجوید کی جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس سیریز کو دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز کو آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پریکٹس کر رہے ہوں گے صرف ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ کا کام نہیں ہوگا آپ کو بقاعدہ اس کے نورز بنا کر پریکٹس کرنا ہوگا جب آپ پریکٹس کرو گے تب ہی آپ کی تجوید امپروف ہوگی تب ہی آپ کے مخرج امپروف ہوں گے آج ہم زواد کا مخرج سیکھنے والے ہیں زواد کا مخرج تھوڑا مشکل ہوتا ہے ادا کرنے میں لیکن اگر آپ توجہ دے کر سنیں اور اس کی ٹرک اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ کے لئے ادا کرنا آسان ہو جائے گا زواد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے اوپر کے داڑوں کی جڑ اور زبان کی کروٹ اب اس کو میں آپ کو ایمیج کی طرح سمجھاتی ہوں دیکھیں یہاں پر جب ہم اپنی زبان کو اوپر کے داڑوں پر ٹچ کرتے ہیں داڑے یعنی پیچھے والے داتوں کا حصہ جو یہاں پر دکھایا گیا ہے اپنی زبان کو جب ہم اوپر کے داڑوں پر ٹچ کرتے ہیں چاہے آپ وہ سیدھی طرف سے کرے یا اولڈی طرف سے کرے رائٹ سائٹ سے کرے یا لیپ سائٹ سے کرے کسی بھی طرف سے اگر آپ کروگے تو زواد کا مخرج صحیح سے ادا ہو جائے گا تو اپنی زبان کو جب آپ اوپر کے داڑوں پر ٹچ کرتے ہو تو آواز کچھ اس طریقے سے نکلتی ہے ہمزہ زواد زواد ہمزہ زواد زبر آز آز زواد زبان کو جب ہم اوپر کے داڑوں پر لگاتے ہیں تو دیکھیں اس طرح کا شاؤنڈ آتا ہے اگر آپ سمجھ پا رہے ہو یہ آواز چینج ہو جاتی ہے زواد زواد ہمزہ زواد زبر آز از ہمزہ زواد زیر از ہمزہ زواد پیش از 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 کچھ لوگ زواد کو زواد پڑتے ہیں تب بھی صحیح ہے اگر کوئی اسے زواد پڑھے تب بھی صحیح ہے کوئی اسے زواد پڑتا ہے تو بھی صحیح ہے آپ کو جس میں کمفٹیبل لگتا ہے آپ پڑھئے دونوں طریقے صحیح ہیں اس کے بعد سا زال اور یہ تین مقرد جو ہیں وہ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے دو داتوں کے گنارے سے ادا ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ایمیج کے ساتھ سمجھیں گے دیکھیں زبان کی نوک یہاں پر کہا گیا ہے زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے دو دات یہ جو دو دات نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دو داتوں کا کنارہ اپنی زبان کی نوک کو اوپر کے داتوں کے کنارے پر ٹچ کرنا ہے اور وہاں سے ادا کرنا ہے سا زال اور یہ جو مخرج ہے بہت پریکٹس کرنے پڑتے ہیں اتنے آسانی سے ادا نہیں ہوتے آپ کو لگاتار اس کی مشک کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے تب جا کر یہ ادا ہوگا ہماری زبان کو عادت نہیں ہے کہ کوئی حرف ہم داتوں پر لگا کر بات کرے تو یہ عادت آپ کو پہلے بنانی ہوگی اپنی زبان کی نوک سامنے کے دو داتوں کے کنارے پر ٹچ کریے اور پھر ادا کرنا ہے سا زال اور زو جیسے سیٹی نہیں آنی چاہیے سا نہیں پڑنا ہے یہ سا نہیں ہے یہ کہے سا سا ہمزا تھا زبر اث ہمزا تھا زیر اث ہمزا تھا پیش اث ہمزا ذال زبر اث ہمزا ذال زیر اث ہمزا ذال پیش اث ہمزا ذا زبر اث قوف اور کاف یہ جو مخرج ہیں قوف اور کاف یہ مخرج ہم پریکٹس کرنے والے ہیں اس کو ہم سیکھنے والے ہیں قوف اور کاف یہ آواز سن کر یہ آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا جب ہم قوف پڑھ رہے ہیں تو ہماری ہونٹ جو ہے وہ آگی کی طرف آتے ہیں اور کاف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ پیچھے کو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار میرے ساتھ بولیے قوف ہونٹ آگے آتے ہیں اور کاف ہونٹ پیچھے جاتے ہیں بول کر دیکھئے قوف کا جو مخرج ہے یہ ادا ہوتا ہے زبان کی ابتداء یعنی جہاں سے ہماری زبان شروع ہو رہی ہے وہ حصہ جہاں سے زبان نکلتی ہے وہ حصہ اور اس کے اوپر جو تعلو بنا ہوا ہے ہر انسان کے مو میں تعلو ہوتا ہے نا اوپر جو تعلو بنا ہوا ہے وہاں پر ٹچ کرنا ہے تو اس طرح کا آواز آئے گا حمزہ قوف زبر آقل آقل اس میں تھوڑا سا کھٹکا آئے گا حمزہ قوف زبر آقل حمزہ قوف زیر اقل حمزہ قوف پیش اقل دیکھئے کاف نہیں بولنا ہے کاف کیا بولنا ہے کاف اگر یہ سمجھ نہیں آرہا ہے تو ہم کافی بولتے ہیں نا کافی حمزہ قوف زبر آقل حمزہ قوف زیر اقل حمزہ قوف پیش اقل دیکھئے یہ ڈائیگرام سے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں پر تعلو بنا ہوا ہے تو یہاں پر اپنی زبان کے ابتدائی یعنی جہاں سے ہماری زبان شروع ہوتی ہے اس حصے کو اوپر کے تعلو پر ٹچ کرنا ہے اگر یہ بھی کسی کو سمجھ نہیں آرہا ہے تو جیسے مرگی آواز کرتی ہے نا قوق قوق تو وہ جو قوق قوق ہوتا ہے نا وہ والا قوف ٹھیک ہے وہاں سے وہ قوف ایسے بولنا سیکھئے قوق قوق کی آواز سے آپ کو اچھے طریقے سے آ جائے گا قوق قوق اگر کروگے تو قوف اس کے آگے بولنا ہے قوف اس کے بعد ہے کاف کا مکرج کاف کا مکرج بہت آسان ہے یہ بالکل قوف کے مکرج سے ہٹ کر نرمی سے ادا ہوتا ہے حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زیر اک حمزہ کاف پیش اک بہت آسان ہے قوف میں کھٹکہ آتا ہے لیکن کاف کی آواز نرمی سے ادا ہوگی جیسے حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زیر اک حمزہ کاف پیش اک یہ تھا قوف اور کاف کا مکرج لیکن کاف visited یا 됐ور